بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دن رات مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو ٹانڈا ویڈان سبا اتر پردیش میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتا واہ دکھائی دیرا ہے جی ہاں ہم عرفان پٹان صاحب کی بات کر رہے ہیں جو لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے ٹانڈا ویڈان سبا میں کام کر رہے ہیں اور عرفان پٹان صاحب زلہ ادیکش بھی ہیں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے انشاءاللہ ٹانڈا ویڈان سبا سے وہ کینڈیڈیٹ بھی رہیں گے کیونکہ جس طرح سے ان کی محنتیں چل رہی ہیں اتر پردیش الیکشن کے مدد نظر رکھتے ہوئے اسی کو لے کر میں آپ کو ایک بہت اہم خبر بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ جس طرح سے عرفان صاحب نے یہاں پر اپنی محنتوں کے ذریعے سے یہاں کے زلہ ادیکش اور کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل کر لیا ہے اور ان کی زیر نگرانی میں اگر بھی یہ دیکھا جائے تو وہاں کے سماج وادی پارٹی کے جو زلہ پردیش ادیکش تھے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو چھوڑ کر آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا دامن تھاما ہے اور وہاں کے ٹانڈا ویدان سبا کے جو نگر پنچائت کے لوگ ہیں وہاں کی پوری پنچائت نے بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اپنے آپ کو شامل کر دیا ہے پوری پنچائت ہی مجلس میں شامل ہو گئی ہے جس طرح سے عرفان صاحب نے وہاں پر کام کو انجام دیا ہے اور آئے دن ہم کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر لغاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں جاننگ ہونے کا سلسلہ یہ لغاتار چار مہنوں سے زاری ہے جب سے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تب سے لے کر آس تک عرفان صاحب نے وہاں پر اپنی مہنتوں کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو وہاں پر سجویا ہے اور ان کو وہاں پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتے وہے دکھائی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر بیدان سبا الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکون کو دبائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں